اگر آپ تلسی کھاتے ہیں یا تلسی کھانے کا سوچ رہے ہیں تو یہ ویڈیو دیکھنا آپ کے لئے انتہائی ضروری ہے کیونکہ اگر آپ یہ انفرمیشن حاصل نہیں کریں گے تو خطرناک نتائج بھی مل سکتے ہیں اسلام علیکم ہیلت مافیز امید ہے آپ اپنی صحت کا خوب خیال رکھ رہے ہوں گے آج کی ویڈیو بہت زیادہ خاص ہے کیوں خاص ہے اس لیے کہ اس میں آج میں آپ کو کچھ ایسی باتیں بتانے جا رہی ہوں جو میں نے مجھے معلوم تو نہیں تھا مگر ایکسیڈنٹلی دریافت کی اور میں حیران رہ گئی کہ یوٹیوب کے اوپر یوٹیوبر صرف یوز لینے کے لئے بغیر ریسرچ کے بغیر کسی انفرمیشن کے بغیر کسی ریلائیبلیٹی کے ویڈیوز پوسٹ کیے جا رہے ہیں اور ہم اور آپ جیسے جو لوگ ہیں وہ صحت بنانے کے لئے سمٹائمز کچھ ایسا کر جاتے ہیں جو صحت کے لئے خطرناک بھی ہوتے کیونکہ ہم نے ویڈیوز دیکھ لیا ہم نے یقین کر لیا اب میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ آج میں آپ کے لئے کیا لے کر رہا ہوں یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کو ہم تلسی کہتے ہیں اچھا کچھ لوگ اس کو بیسل بھی کہتے ہیں مگر یہ بیسل اور تلسی میں واضح فرق ہے دونوں الگ الگ سپیشلز ہیں مگر یہ جو ہے اس کو ہولی بیسل جو ہے وہ انڈیا میں کہا ضرور جاتا ہے نیاز بو بھی ہمارے ہاں کہا جاتا ہے بہت زیادہ اس کے فوائد جو ہے بھرا ہوئے نیٹ کے جی تلسی کھائیں تلسی کھائیں تلسی میں نے بھی سپیشلز کا پودم ہوا ہے اور میں نے اس کو یوز کرنا شروع کر دیا اب مجھے تھوڑا سا اس کے نیگٹیو نتائج جب ملنے شروع ہوئے تو میں نے ریسرچ کی کوئی شک نہیں ہے یہ بہت زبردست چیز ہے تلسی اس میں کوئی شک نہیں مگر ہاں غلط ہی ہم کہاں کرتے ہیں جب ہمیں انفرمیشن نہیں ہوتی ہے مکمل اس کو آپ نے کیا کرنا ہے دیکھیں ہم نے کیا کیا کہ اس کو چائے کے ساتھ جیسے دودھ والی چائے کے ساتھ اس کو یوز کیا تو میری مادر نے بھی شکایت کی کہ مجھے تھوڑا اچھا فیل نہیں ہوتا ہے اس کے بعد گلہ پک جاتا ہے یا ایک 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 فیلنگ ہوتی نا اچھی جب آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ یہ چیز آپ کو فائدہ دے رہی ہے اور یہ چیز آپ کو نقصان دے رہی ہے اچھا ہم لوگوں نے اس کو ڈسکونٹینیو کر دیا زیادہ تو یوز نہیں کیا کیونکہ ویسے بھی زیادہ یوز نہیں کیا مگر جب میں نے اس کی ریسرچ کی تو ہر جگہ بڑی تلسی کے پتے کھائیں تلسی کی چائے پیائیں تلسی کا یہ وہ سارا ایک دو جگہ پہ جب جو ریلائیبل سورس تھی وہاں سے مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ تلسی کو کبھی بھی دودھ کے ساتھ استعمال نہیں کرنا چاہیے یعنی دودھ والی چائے میں آپ اس کو ہرگز بھی استعمال نہیں کر سکتے ڈونٹ یوز تلسی ہولی بیسل ویڈ ملک اور ملک ٹی کبھی بھی آپ اس کو یوز نہیں کریں اس کا صرف جو شاندہ بن سکتا ہے پانی میں اس کو بوائل کر کے کیونکہ اگر آپ دودھ کے ساتھ یوز کریں گے تو دودھ اور تلسی کا بیر ہے دشمنی ہے یہ آپ کو بہت سکت نقصان دے گی اور اس کے ساتھ آپ نے اس کو چبانا بھی کبھی نہیں ہے یہ بھی خیال رکھنے کیوں کہ اس کے اندر تھوڑی سی مقدار میں مرکری ہوتا ہے لیکن اتنی تھوڑی مقدار میں ہوتا ہے کہ وہ آپ کو پوائزن تو نہیں کرتا لیکن اکسیر کا کام دیتا ہے مگر جب آپ اس کو داندوں میں چباتے ہیں تو داندوں کو نقصان پہنچتا ہے اور اس کے علاوہ بھی منع کیا جاتا ہے کہ اس کو آپ چبا کے مت کھائیں ایک اور آپ نے احتیاط کرنی تلسی کے سلسلے میں کہ آپ نے اس کو شام ڈھلنے کے بعد نہیں یوز کرنا آپ نے دھوپ دھوپ میں اس کو یوز کر لینا ہے بیسٹ وے تلسی کو یوز کرنے کا یہ کہا جاتا ہے کہ اس کو جشاندہ میں یا پھر غرارے اس کے کر لیں اور اگر آپ نے پینا ہے کنزیوم کرنا ہے تو پھر آپ اس کو جشاندہ فارم میں لیں یہ پھر بھی سیفر وے ہے مگر میں آپ کو یہی سجیسٹ کروں گی کہ تلسی بے تہاشا زبردست چیز ہے مگر اس وقت جب آپ ڈاکٹر یا اپنے فیزیشن کی ہدایت کی روشنی میں وہ ڈوزیج آپ کی سلیکٹ کریں وہ آپ کو سرٹن کنڈیشن کے تحت جب آپ کو یہ گائیڈ کریں تب آپ نے یوز کرنا ہے اگر اس کو میں سمجھتی ہوں کہ یوز نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اور بھی اس کی کچھ کمپلیکیشن ہیں کوئی چیزیں ہوتی ہیں جو میڈیسنل پروپٹیز رکھتی ہیں اور وہ عام لوگ یوز کریں تو وہ غلط طریقے سے بھی یوز کر سکتے ہیں مگر اس کو جب آپ کا ڈاکٹر آپ کو سجیسٹ کرے گا کہ آپ کی یہ کنڈیشن ہے اس کے لئے آپ کو یہ والے لیوز یوز کرنے ہیں تو پھر آپ ضروری یوز کیجئے یہ چیز کا خیال رکھئے گا میں آپ کو سجیسٹ کروں گی کہ اگر آپ نے یوز ہی کرنا ہے تو پودینہ مچ سیفر اور بہت زبردست آپشن ہے پودینہ یوز کر لیں اس کی چٹنی لے لیں مورنگا مورنگا کی چٹنی لے لیں اس کے لیوز یوز کر لیں مگر تلسی سے احتیاط کریں انلس ان انٹل آپ کے فیزیشن نے آپ کو سجیسٹ کیا ہے یہ بہت ضروری انفرمیشن تھی جو میں آپ کو دینا چاہتی تھی امید ہے آپ کو فائدہ ہوا ہوگا اور میں اچھی چیزیں آپ سے شیئر کرتی رہوں گی امید ہے آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی جب تک کے لیے اجازت دیجئے زندگی سلطان کو موسیقی